اداب میں ہوں ممتاز عالم رزرے بات کروں گا عطیق احمد کی جہاں عطیق احمد قتل پندرہ اپریل کو ہوا تھا لیکن اس کے بعد سے اب بھی خوف باقی ہے حالانکہ ہمارے مکمنتری یوگی عادتنات بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ اب غنڈا راج ختم ہو گیا مافیا راج ختم ہو گیا اور صوبے میں امن و امان قائم ہو چکا ہے لیکن ایسا لگتا نہیں ہے کیونکہ ہر روز کوئی نہ کوئی خبر آ رہی ہے یوپی پولیس کی لاکھ کوششوں کے بوجود عطیق احمد کی پتنی گرف سے باہر ہیں ان پر انعام گوشت کیا گیا ہے اور انہیں مافیا ڈان بھی قرار دے دیا گیا ہے اور یہ بھی خبر آئی ہے کہ شاہستہ پروین انہوں نے اپنا پورا گینگ بنا لیا ہے خبر یہ بھی ہے کہ وہ ہندوستان میں ہی نہیں ہیں بہرحال وہ کہاں ہیں کسی کو کچھ پتہ نہیں ہے بار بار خبروں میں یہ آ رہا ہے کہ ابھی گھر لیا گیا ابھی ان کا انکاؤنٹر کر دیا جائے گا اور یہ تمام چیزیں جو ہے وہ ہیں لیکن بات یہ ہے کہ عطیق احمد کہ مرڈر کے بعد بھی عطیق احمد کا خوف کم نہیں ہوا یہ میں اس لئے کہہ رہا ہوں کیونکہ پریاغ راجشتے ایک اور بڑی خبر آئی ہے خبر یہ آئی ہے کہ اب جو پولیس ہے یوگی جی کی وہ عطیق احمد کے وقیل ویجے مشہ پر شکنجہ خس گئی سوال یہ ہے کہ ایسا کیوں کیوں ان کے خلاف بیس مئی کو ایف آئی آر درجوئی ایسا کیا ہو گیا کہ ان کے خلاف کارروائی کی تیاری کی جا رہی ہے تو بات یہ ہے کہ دراصل جو ریپورٹ لکھوائی گئی ہے اتر سویہ تھانے جو الہاباد میں ہے اتر سویہ تھانے میں ریپورٹ لکھوائی گئی ہے اور اس میں کہا گیا ہے کہ یہ جو عطیق احمد کا وقیل ہے ویجے مشہ یہ تھمکیاں دے رہا ہے تین کروڑ کی فروتی مانگ رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ اگر تین کروڑ نہیں دیے گئے تو عطیق احمد کے لوگ تمہیں مار گا لیں گے عطیق احمد کے لوگ لوگوں کو عطیق احمد کے لوگوں کا دھمکانا عطیق احمد کے لوگوں کی بات کا آنا اس بات کی دلیل ہے کہ کہیں نہ کہیں عطیق احمد کی دھمک بھی برقرار ہے کیونکہ اگر یہ واضح صحیح ہے کہ ویجے مشہ جو کی ایڈوکیٹ ہیں اور جن کے خلاف مخدمہ درج کیا گیا ہے ایف آئی آر درج ہوئی سویہ تھانے میں جس کا مطلب یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں عطیق احمد کا گینگ عطیق احمد کے لوگ خیلے ہوئے کہاں ہیں لوگ کہاں رہ رہے ہیں کیا کر رہے بھی کچھ بھی پتہ نہیں لیکن اتنی بات تو سب جانتے ہیں کہ عطیق احمد ایک بیٹے اسد کا انکاؤنٹر ہوا ہے لیکن ابھی چار بیٹے ان کے زندہ ہیں دو جیل میں ہیں علیہ اور عمر اور دو جو ہے وہ نابالک جیل میں ہیں یعنی چار بیٹے زندہ ہیں اس کے ساتھ ہی عطیق احمد کی پتنی بھی زندہ ہیں اور ان کے بارے میں تو جیسا کہ آپ بتایا کہ انہوں نے اپنے شوکر تک تیار کر لیے ہیں ان کا پورے گینگ تیار ہو گیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر یہ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ ویجیہ مشرا پر جیلزام لگائے گیا ہے وہ بلکل صحیح ہے دراصل یہ الزام لگایا ہے محمد سعید محمد سعید کا کہنا ہے کہ جنوری میں ویجیہ مشرا ایڈوکیت انہوں نے ڈیلز لاکھ روپے کی پلائی خریدی تھی اور یہ کہا تھا کہ کسٹوں میں پیسہ دیں ابھی جب سترہ اپریل کو ان سے پیسے مانگے گئے وہ آگ دکھانے لگے سترہ مہی کو جب ان سے پیسے مانگا گیا تو وہ آگ دکھانے لگے دھمکیاں دینے لگے یہاں تک کہ انہوں نے ڈیلز لاکھ روپے دینے دور کی بات ہے کہا کہ اگر آپ تین کروڑ نہیں دوگے تو آپ کو جان سے نہ دی جائے اس قسم کی باتیں جو ہے وہ ریپورٹ میں سامنے آئی ہیں اب اور یہ جو ویجیہ مشرا نے دھمکی دی ہے یہ اپنی طرف سے نہیں دی بنکہ یہی کہا ہے کہ اتیق احمد کے لوگ تم سے حساب کتاب کر لیں گے تو یہ کیا ہے اور اسی کی بنیاد پہ اترسویہ تانے میں کئیس مئی کو یہ ریپورٹ درج کر لی گئی ہے شکایت درج کر لی گئی ہے اور اس پورے معاملے کی اب جاج کی جا رہی ہے کہ آخر اس میں سچائی کیا ہے برحال یہ ویجیہ مشرا وہی ہیں کہ آپ کو یاد ہوگا کہ جنہوں نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ اتیق احمد میں ایک خط لکھا تھا جو یوگی آدیتنا تھا اور سپریم پورٹ کے چیپ جسٹس ان کے نام ابھی تک حالانکہ خط میں کیا لکھاتا کیا ہے ابھی کچھ بھی پتہ نہیں چلا کیونکہ معاملہ جو ہے وہ زیرے گوھر ہے جو بھی ہے لیکن آپ دیکھئے اور ایک اور ایڈوکیٹ ہے یا یہی ہے کہ جن کے گھر پر کچھ حملہ بھی ہوا تھا آس پاس میں بم پوڑے گئے تھے جو بھی ہے لیکن آئے دن بیانگ راج سے خبر عطیق کے تعلق سے اور اسی لیے یہ لگ رہا ہے کہ عطیق کا ٹیرر عطیق کا خوف کہیں نہ کہیں قائم ہے عطیق کا جہاں تک تعلق ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ پندرہ اپریل کو اس سے پہلے جب عطیق قائمت کو ریمانٹ پر دیا ایک عدالت نے عطیق قائمت ریمانٹ پر لیے گئے اور پھر انہیں پندرہ اپریل کو جب ہسپٹل لے جائے گیا ایلحاباد میں تو وہی پہ کچھ میڈیا کے لوگ بات کرنے کے لیے اور میڈیا کے بھیس میں تین شوٹر آئے جنہوں نے نہ صرف یہ عطیق قائمت کا بلکہ ان کے بھائی اشرف کا بھی وہی پہ مڈر کر دیا دو دن پہلے اسد کا انکاؤنٹر ہو گیا تھا اور اس کو لے کر کے کافی جو ہے وہ ہنگامہ مچا کافی ہنگامہ مچ رہا ہے ابھی بیچ سنسنی ہے کافی سیکیورٹی سخت کر دی گئے اسی بیچ جو ہے چناؤ بھی کر آئے گئے تو بہرحال یہ پورا جو ہے معاملہ یو پی کا چل رہا ہے عطیق احمد کا جہاں تک تعلق ہے تو عطیق احمد کو مافیا ڈھان قرار دیا گیا وہ سابق ممبر پارلیمنٹ بھی تھے سابق ممبر اسمبلی بھی تھے اس کے علاوہ وہ کئی پارٹیوں میں رہ چکے تھے لیکن ان پر جو الان تھا وہ سو سے زیادہ مقدمات تھے ایک مقدمہ جو عمیش پال اپران معاملے میں انہیں عمرقایت کی سزا بھی ہو گئی تھی اس کے ساتھ ہی عطیق احمد پر یہ عمیش پال ہتھیا کان جو کی مکھ گوا تھا تو یہ پورا معاملہ جو ہے یہ راجو پال کے معاملے میں مکھ گوا تھا عمیش پال یہ پورا معاملہ جو ہے بہرحال یہ سیاسی بھی اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کیونکہ مافیا ڈال یو پی میں اگر دیکھا جائے تو ایک دو نہیں ہے کئی نام ہیں لیسٹ ان کی موجود ہے لیکن جس طریقے کا عطیق کا ایک بھوکال کھڑا کیا گیا اور جس میں کوئی شک نہیں ہے کہ عطیق احمد دھے مافیا اگر کہہ لیا جائے تو اس میں کوئی شک نہیں ہے عطیق احمد کا دب دبا تھا یہ بھی سب جانتے ہیں عطیق احمد جس کو چاہتے تھے جو چاہتے تھے وہ کر بیٹھتے تھے اس میں کوئی شک نہیں ہے اور یہی وجہ ہے کہ آج بھی عطیق احمد کا دب دبا جو ہے یہ عطیق احمد کا خوف نظر آ رہا ہے پسی نے چھوٹے ہوئے شاہستہ پروین کو گرفتار کرنے کے لیے جو پولیس ہے اب تک ان کی گرفتاری نہیں ہو سکے اور نہ پتا چلتا کہا وہ ہے کہاں کس بھیس میں کسی گاؤں میں کسی شہر میں کسی سوبے میں یا پھر ہندوستان میں نہیں وہ دبای پہنچ چکی ہیں جیسا کہ کہا جا رہا تھا کہ جو اشرف کا سالہ سددام وہ چونکہ دبای بھاگ گیا ہے اور ان کے ساتھ شاہستہ پروین بھی جو ہے وہ دبای پہنچ چکی ہیں ایسی خبریں ہیں ابھی کچھ بھی تصدیق نہیں ہو سکتی کوئی سچائی جو ہے وہ ابھی سامنے نہیں آئی ہے کچھ بھی اس کی جانت جو ہے وہ نہیں ہو سکی ہے لیکن ہر روز کچھ نہ کچھ دعوے جو ہے اتیق احمد کے تعلق سے کیے جا رہے ہیں تو بہرحال یہ خبر جو آئی تھی اتر سویہ سے وہ میں نے آپ تک پہنچائی اور اس کا جو لبالباب نکلا اس کا جو نتیجہ نکلا کہ ابھی کہیں نہ کہیں اتیق احمد کا خوف وہ باقی ہے اور اسی لیے اتیق احمد کا نام لے کر کے پیسے بھی مانگے جا رہے ہیں لوگوں کو ڈرائے بھی جا رہا ہے یہ خوف کیسے کم ہوگا یہ دیکھنے والی بات بہت بہت شکریہ موسیقی